اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ درک کسی لوگوں کے صحبت ہے یہ ایک پیر و مرشد ہے تو بہت سے مریدین کی ان کے ساتھ صحبت ہے تو صحبت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو ظاہری اور باطنی ترقی ہوتی ہے اور تصوف کی دنیا کے اندر صحبت کی بڑی اہمیت ہے کہ صحبت سالے ترہ صالے کنت صحبت طالے ترہ طالے کنت اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بعض دفعہ اجتماعی عمل میں جب صحبت ہوتی ہے اور روحانی صحبت میں انسان جو جڑتا ہے تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کیا مقبول ہو جاتا ہے کیوں اس لئے کہ اجتماع کے اندر کوئی ایک ایسا مخلص شخص ہوتا ہے کہ جس کے اللہ تبارک و تعالی کیا ایسی وجہت ہوتی ہے کہ جس کے باقی جو کمزور لوگ ہیں ان کا کمزور عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کیا بخشا جاتا ہے سبحان اللہ اس پر جہا نوزت البساتین میں حضرت ابو عبداللہ جوہری رحمت اللہ نے لکھا ہے چنانچہ ابو عبداللہ جوہری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج پر گیا اور حض سے جب فارغ ہوا حض سے فارغ ہونے کے بعد تو میں وہاں سستانے کے لئے لیٹا اب میدانِ عرفات تھا تو وہاں سستانے نے لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دو فرشتے دیکھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا اس سال تو پہلے فرشتے نے کہا کہ اچھا چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے تو ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ان چھے لاکھ میں سے چھے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے تو پہلا فرشتہ حیران ہو کے پوچھتا کہ اچھا چھے لاکھ لوگوں میں سے صرف چھے لوگوں کا حج قبول ہوا تو باقی جو لاکھوں لوگ ہیں ان کا کیا بنا اللہ نے ان کا کیا کیا اس پر اس فرشتے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چھے لوگوں کی وجہ سے باقی چھے لاکھ کا حج بھی قبول کر لیا ایک آدمی کے بعد نے ایک لاکھ کا حج قبول کیا کہا کہ ان ایک آدمی کا حج اتنے اخلاص کے ساتھ تھا ایسی وجہت اللہ کے ہاتھ تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے باقی جو ایک لاکھ کا حج قبول کیا تو کہا کہ چھے آدمیوں کی وجہ سے چھے لاکھ کا حج قبول ہو رہا ہے اس پر علماء نے لکھا کہ بالکل اسی طریقے سے اجتماعی عمل جب ہوتا ہے اور جب نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے تو کسی ایک آدمی کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پوری جماعت کو قبول کر لیتا ہے تب ہی آپ جانتے ہیں کہ انفرادی نماز پڑھنے کا سواب الگ ہے اجتماعی باجماعت کا سواب الگ پھر مسجد میں باجماعت پڑھنے کا سواب الگ پھر جامع مسجد میں سواب اور بڑھ جاتا ہے پھر بیدر مقدس میں جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے مسجد نوی میں اور بیت اللہ میں اور تو گویا کہ جتنا اجتماع بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو سواب بڑھتا چلا جاتا ہے اور قبولی یقینی ہوتی جاتی ہے ظاہر ہے کہ دین اسلام میں سب سے بڑا اجتماع وہ حج کا اجتماع ہے اور وہاں تو اولیاء کاملین کی انتہائی کسرت اور اولیاء کاملین کے روحانی انوارات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو ایک خاص ارتیاش پیدا ہوتا ہے انوارات کا اس انوارات کے ارتیاش کی وجہ سے اللہ تمارک وطال کرامت جوش پہ آتی ہے یہاں تک کہ خدا سب پر نظر ڈالتا ہے تو نظر رحمت اور فضل سے سب کا قبول کر لیتا ہے اس لئے اجتماعی عمل کی احمد اور آج کل آپ زیرہ کے عشر حج شروع ہے اور حج کی تیاریاں اجاج اکرام کر رہے ہیں تو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس کی برکت سے میرا حج قبول ہو جائے اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ لاکھوں لوگ حج کر رہے ہیں پتہ نہیں کس نیک بندگی سے ہمارا حج قبول ہو جائے ہمارے مناسے کے حج کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم تو ایک نقل کر رہے ہیں ہم تو عاشق خدا بن کے دوڑ رہے ہیں مجروب بن کے لیکن حقیقت عشق تو ان کو حاصل ہے جن کو تُو نے نوازا ہے ان کی برکت سے اللہ ہمارے حج کو بھی قبول فرما تو گویا کہ اپنے عیج اور ان کی ساری کو ظاہر کر کے چلیں گے اللہ تمہارک و تعالیٰ وہ گویا کہ پورے کے پورے حجاج اکرام کے حج کو قبول کر لیں گے آمین بہت شکریہ جزاک اللہ خیر